اللہو 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 یا ملین الحدید لدعودہ علیہ السلام یہ واقعاً یہ جملے بیکار نہیں ہیں یہ مفاتح الجنان کے پیج ضائع نہیں کیے گئے کہ اٹھا کے لکھ دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے پڑھنا تو پڑھ لینا ورنہ یہ خدا نہ خواستہ کتاب بوسیدہ ہو جائے کتاب اسلامی کتاب اسلامی کتاب مذہبی کتاب بوسیدہ ہو جائے تو لوگ گھر سے اٹھا کے سب سے پہلے جسے نکالتے ہیں تو یہی کتابیں ہوتی ہیں میں کیا جملہ استعمال کروں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مفاتح الجنان کی مثال دیجئے اور کتابوں کی مثال دیجئے گھر میں صفائی ہوئی تو جن کی ضرورت تھی وہ گھر میں رہ گئیں جن کو آپ نے سمجھا کہ یہ اضافی ہیں گھر پر بوجھ ہیں وہ اٹھا کے لاکہ مسجد کے اندر رکھ دی ہوئے تو یہ دعائیں بیکار نہیں مجھے بتائیں ایمانداری سے اگر یہ جملہ معصوم کے قول میں نہ آتا تو کیا ہم خدا سے اس طرح بات کر سکتے تھے کیا ہمیں دعا مانگتے وقت جناب دعود یاد آتے اور جناب دعود پر خدا کا خاص کرم کیا تھا وہ بھی ذہن میں رہتا اے وہ ذات اے وہ ذات ملین جس نے نرن کیا الحدید لوہے کو کس کے لیے لے دعود علیہ السلام حضرت دعود کے لیے بہت غور کیجئے یہ واسطہ دے کر یہ اشارہ کر کے آپ خدا سے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی کام لوہے کی طرح آپ کے لیے سخت ہو سکتا ہے اور اگر کوئی کام لوہے کی طرح سخت بھی ہو جائے تو کیا خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ حضرت دعود کے لیے لحے کو ندرم کر دے اور آپ کے لیے حالات کو سازگار نہ بنا رہے تو یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام اور دوسرا جملہ وَيَا كَاشِفَ ذُرِّ وَالْكَرْبِ الْعِظَامِ اَنْ عَيُّبَ علیہ السلام اور اے وہ ذات کے جس نے دور کیا کھول دیا راستے پریشانیاں ختم کر دیں مشکلات جو بڑی بڑی تھیں کرب العظام وہ سب کے سب بڑی بڑی مشکلات کو حضرت ایوب سے دور کر دیا کاشف کرنے والا کھول دینے والا ہٹا دینے والا اے پروردگار حضرت دعود کے لیے تو نے یہ کیا حضرت ایوب کے لیے تو نے یہ کیا اب اگر حضرت ایوب کی بات میں اشارے میں کہوں تو حضرت ایوب پر جتنے امتحانات تھے اس کا عشرِ عشیر بھی مجھ پر راب پر نہیں ہے تو اگر خدا حضرت ایوب پر سے ان کی مشکلات کو ہٹا سکتا ہے تو میری اور آپ کی مشکلات کے ہٹانا اس کے لیے کیا مشکل ہے وہ تو مشکل کشا کا بھی پروردگار ہے یا کاشف الظرر والکرب العظام ان ایوبا علیہ السلام اور تیسرا جملہ کہ جو خاص اے مفرجہ ہم من ان یاقوب علیہ السلام اے وہ ذات یہ ایک ایک جملہ محصوم نے بہت ناب طول کے دیا ہے ناب طول کے دیا ہے جیسے آپ دکان پر جائیے اور خاص طور سے ایسی دکان کے جہاں مسائل بہت حساس ہوں تو آپ کو جو ملتی ہیں ٹیبلٹس وہ اس حد تک سینسیٹیو ہیں کہ ان کا ویٹ مخصوص کیا جاتا ہے کتنے گرام کی استعمال کرنا ہے نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ ہیوی ڈوز نہ لائٹ نہ ہیوی جو لکھی ہے ڈاکٹر نے آپ کے لیے اور اس نے جتنے گرام کی ٹیبلٹ آپ کے لیے موین کی ہے اس میں ہی آپ کا فائدہ ہونے والا ہے تو اسی انداز سے معصوم نے ایک جملہ ناب طول کے دیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے جس کا نام معصوم نے دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں مخصوص کیا کچھ تو سوچ کر پیا ہوگا ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے لیکن معصوم نے چار انبیاء کا تذکرہ کیا ایک حضرت دعود علیہ السلام ایک حضرت ایوب علیہ السلام جناب یاقوب علیہ السلام کسر پیغمبر اے پروردگار وہ مفرج مفرج کہتے ہیں وہی جو لفظ آکھ کہتے ہیں اجل فرجہم فرج معنی کشادگی اے وہ پروردگار جس نے حضرت یاقوب کے لیے کشادگی کا محول بنایا مفرجہ حمن جبکہ ان کے جو اوپر مسائب تھے وہ اتنے شدید تھے کہ بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے ایسے اوجل ہوا کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئے تو کس نے بینائی کو واپس پلٹایا کس نے حضرت یوسف کے کرتے کو آپ تک پہنچایا اور کس کی خوشبو کو پا کر آپ کی بینائی واپس لوٹائی کیا پروردگار میرے اور آپ کے لیے یہ مشکلات ختم نہیں کر سکتا آپ اگر تھک گئے ہیں آپ اگر مسائب میں آ کر پریشان ہو گئے تو یاد جناب یاقوب کو کیجئے اگر حضرت یاقوب کے بیٹے خدا واپس پلٹا سکتا ہے بعد میں دو ہو گئے تھے اور ایسے پلٹا ہے تو میری اور آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے خدا میرے اور آپ کے لیے مسائل کو آسان کر سکتا ہے آپ حمد تو کیجئے اور چوتھا جملہ چوتھے انبیاء کے حوالے سے اے منفصہ غم میں غم من ان یوسف علیہ السلام اے پروردگار وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غموں میں انہیں وہ صلاحیت دی کہ سانس لینے قابل ہو گئے گویا اتنے شدید غم تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں گرے ہوئے ہیں کون نکالے گا آپ کو آگر کیسے نجات ہوگی اگر کوئی مومن سمجھتا ہے کہ میں مسائل کے کونے کے اندر گر گیا ہو تو جو خدا حضرت یوسف کو نکال سکتا ہے وہ خدا مجھے اور آپ کو بھی نکال سکتا ہے مگر دعا مانگنی کیسے ہے یہ چار انبیاء کا حوالہ دیا پھر کہا سل على محمد وعال محمد ان چار انبیاء کے حوالے کے بعد حضرت دعوت اللہ السلام ہوں جانب عیوب ہوں یعقوب و یوسف ہوں ان چار انبیاء کے حوالوں کے بعد پانچوں کا کلمہ درود کا پھر پروردگار سے ایک جنبہ استعمال کی جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ تمام انبیاء کو اپنا شفیق قرار دے تب سو جائے اور جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سوال جناب سید کونین نے کیا پر بابا یہ بتائیے کہ کس طرح ممکن ہے کہ سارے انبیاء کو اپنے لئے شفیق قرار دیا جائے تب اللہ کے رسول نے فرمہ بیٹی سارے انبیاء پر رات کو سونے سے پہلے درود پڑھ دیا کرو جب تم ان سب پر درود پڑھو گی تو انبیاء روز قیامت تمہارے شفیق قرار بائیں گے اور بڑا احسان ہے انبیاء پر درود پڑھنے کا طریقہ ورنہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر درود پڑھا جاتا نام بناو تو رات تو ختم ہو جاتی چونکہ اتنے مشکل تلفز ہیں ناموں کے جو عبرانی زبان کے ہیں سریعانی زبان کے ہیں لیکن صرف عربی زبان کے آپ نے آسان طریقہ اس دعا کے اندر بھی ہے صلی علی محمد وآل محمد کما انتا اہل ہو کہ پرودگار جیسے تو اہل ہے درود نازل کرنے کا جیسے تو اہل ہے درود نازل کرنے کا انتو صلی علیہم اجمعین ان سب پر ویسے درود کو نازل فرما دے یعنی یہ سارے انبیاء کے جو نام لیے گئے ان پر بھی اور واسطہ آل محمد کا تمام پر اس درود کو نازل فرما کتنا درود اس کا تو اہل ہے اور اس کے بعد آخری جملہ وَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَحْلُو وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَحْلُو آخری جملہ اس دعا کا پرودگار میرے ساتھ وہ کچھ کر دے جس کا تو اہل ہے وہ کچھ مت کرنا جس کا میں اہل ہوں اب اپنے آپ کو دیکھئے اور پرودگار کی شان کو دیکھئے وہ کس کا اہل ہے وہ لطف و کرم کا اہل ہے میں خطاؤں کا قتلہ سہی یا لطیف ارحم افدک الزعیف